بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ آج انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر فائیو پہ جو ہے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فائیو ایک اس کے مطلق بات اہم بات یاد رکھئے گا کہ مایکروسوفٹ ایکسل جو ہے اس کا یہ سب سے لنثی چپٹر ہے چپٹر نمبر فائیو اس میں میجر ایریاز ڈسکس کیے گئے ہیں وہ پریکٹیکل پوائنٹ ویسے بھی کافی امپورٹنٹ ہیں اس لیے اس پہ ہمارا ٹائم بھی زیادہ لگے گا کیونکہ اس میں کانٹینٹس کافی زیادہ ہیں اور یہ ایکسل کا سب سے لنثی چپٹر ہے تو آج انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو چپٹر نمبر فائیو کا جو کور پیجہ فرنٹ پیجہ وہ آپ کو نظر آرہا ہے اس میں سب سے پہلے ہم گو تھو کرتے ہیں کہ چپٹر فائیو کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں کیا کیا چیز ہیں کیا کیا ٹاپکس ہم نے اس چپٹر کے اندر ڈسکس کرنے ہیں تو یہ سکرین پہ کر آپ فوکس کریں تو یہ کونٹینٹس پہ کر آپ دیکھئے گا تو اس میں سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے that is entering, formatting and editing data سب سے پہلے ہم لرن کریں گے کہ آپ نے ایکسل کی ورکشیٹ کے اندر data کو enter کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو format کیسے کرنا ہے اور پہلے سے جو موجود اگر data ہے تو اس کو آپ نے edit کیسے کرنا ہے تو یہ ساری ٹیکنیکس انشاءاللہ ہم اس چپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے بعد نیکس ہمارا ٹاپک ہے conditional formatting conditional formatting بھی ایکسل کا ایک بڑا useful feature ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم لرن کریں گے کہ آپ نے conditional formats کیسے apply کرنے ہیں سیلز کے اوپر اس کے بعد نیکسٹ یہ اس میں selection اور navigating and managing ورکشیٹس ورکشیٹس سے متعلق کچھ areas ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو یہ main تین categories ہیں جس کے اندر آپ کی ساری کی ساری discussion ہوگی اس کے بعد نیکس ایری کی طرف آتے ہیں نیکس پیج کے اوپر تو انہی contents میں سے جو پہلا content ہے entering, formatting and editing data اس کے مطالق لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں discuss کرنی ہے تو کسی بھی ایکسل کی ورکشیٹ کے اندر کسی بھی سیل میں data enter کرنے کے لیے یا پہلے سے جو data موجود ہے اس سے format کرنے کے لیے edit کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتے ہیں سیل کو یا کسی بھی column کو row کو relevant area کو select کرنا پڑتے ہیں تو اس area کی طرف اس first area کی طرف جانے سے پہلے ہم learn کریں گے کہ ایکسل کے اندر ورکشیٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے different اس کے areas کو select کیسے کرنا ہے اگر آپ نے کسی column کو select کرنا ہے اس کی کیا کیا ٹیکنیکس available ہیں اگر آپ نے کسی row کو select کرنا ہے اس کی کیا ٹیکنیکس available ہیں اور اگر آپ نے کسی specific cell کو یا زیادہ cells کو select کرنا ہے تو اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں تو سب سے پہلے selection techniques آپ کو آنی چاہیے یہ selection techniques آپ کی classroom کے اندر جو ہم discuss کریں گے اس کی understanding کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم discuss کریں گے آگے جا کے چیزوں کو تو obviously ہم کسی specific area کو select کرنے کے بعد اس پر کام کریں گے تو آپ کو پہلے سے idea ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی specific area کو select کیسے کرنا ہے اور یہ چیز practical point of view سے بہت important ہے اگر آپ کو selection techniques کی command ہے تو آپ different areas کو column rows اور cells وغیرہ کو بڑی آسانی سے shortcut keys کے ذریعے سے یا different techniques کے ذریعے سے کوئی تلیل select کر سکتے ہیں تو selection کی انشاءاللہ جتنی بھی techniques ہیں وہ انشاءاللہ ہم learn کریں گے اس کے لئے میں لیدہ سے notes بنائے ہوئے notes کا ایک page ہے اس پر table بنا ہوئے سارا اور اس table کے اندر ساری کی ساری جو selection techniques ہیں وہ summarize کی گئی ہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے اس کو open کر رہا ہوں یہ page آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز کے ساتھ آپ کو یہ مل بھی جائے گا آپ اسے download کر سکتے ہیں اور اس lecture کے ساتھ آپ اس page کو بھی open کر کے ساتھ ساتھ پرفارم کریں گے یہ آپ کے سامنے وہ page ہے جس کے اوپر ساری کی ساری selection techniques کو summarize کیا گیا ہے یہ میں نے chapter number 5 سے relevant کچھ نوٹس بنائے ہیں ان نوٹس کے اندر یہ page ہے اور اس میں آپ دیکھیں selection technique سے اندر کیا لکھا ہوا ہے to enter format اور cut copy data کسی بھی cell میں data کو enter کرنے کے لیے اور اس کو format کرنے کے لیے اگر کوئی پہلے سے data available ہے یا اسے cut copy وغیرہ کرنے کے لیے you must first select the relevant cell relevant cell ranges or worksheets سب سے پہلے select کرنا پڑے گا پھر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اسے edit کر سکتے ہیں اس کی formatting کر سکتے ہیں اسے آپ نے cut کرنا ہے یا copy کرنا ہے سکتے ہیں تو یہ نیچے table کے اندر دیکھئے گا table کے اندر آپ کے سامنے different columns ہیں چار columns ہیں اور پھر headings لکھ ہوئی ہیں اس first column کے اندر discussion ہے ایک single cell یا زیادہ cells کی selection کی techniques کم کرنے یہ first column میں ساری discussion cell کے اوپر ہے آپ نے single cell select کرنا یا ایک سے زیادہ cell select کرنے تو اس کی کی لگا technique ہے یہ second column کے اندر ساری discussion ہے اس کو انشاءالل ہم go through کریں گے اور third column کے اندر row لکھا ہے row یا rows کسی single row کو یا زیادہ rows کو اگر آپ نیکی وقت select کرنا ہے تو اس کی جو techniques ہیں وہ یہاں پہ discuss کی گئی ہیں پھر اس کے علیوہ next last column کے اندر جو discussion ہے وہ worksheet سے relevant ہے worksheet آپ کو پتا ہے کہ Excel کی main file ہے اس workbook کہتے ہیں اور اس میں نیچے bottom کے اندر worksheet ساری ہوتی ہیں جیسے sheet 1 sheet 2 3 وغیرہ اس نام سے worksheet ساری ہوتی ہے تو آپ نے اگر کسی single sheet کو select کرنا ہے اس کی technique ہے زیادہ sheets کو اگر وقت میں select کرنا ہے تو اس کی technique ہیں یہ last column میں اس discussion ہے اس table کے اندر left side پہ آپ دیکھیں تو left side پہ heading available single لکھا لکھا ہوا single مراد یعنی اس پہلی row کے اندر discussion ہے یہاں پہ اس row کے اندر discussion ہے وہ discussion ہے single cell آپ نے select کر نا پھر اس کے بعد single column آپ نے select کر نا اس طریقے سے آگے single row اور single worksheet آپ نے select کر ہیں یہ اس row کے اندر discussion اس چیز کی ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آئیں اگر آپ نیچے تو یہاں پہ جو discussion ہے وہ multiple cells کی multiple adjacent ملے ہوئے ایک ساتھ جو cells ہیں قریب قریب ان کو آپ نے کیسے select کرنا تو ملٹیپل adjacent cells کی discussion یہاں پہ ہے column کی discussion یہاں پہ ہے اگر آپ نے multiple columns select جو اکٹھے available ہیں ان میں کوئی gap نہیں ہے ان کو آپ نے select here discussion next column کے اندر multiple adjacent rows select کرنے discussion پھر اس کے بعد worksheets کو نیچے آئیں next multiple non adjacent non adjacent کا مطلب نہیں ہے ایک column یہ ہے پھر اس کے بعد دو تین column چھوڑ کے ساتھ ایک اور column ہے ان دونوں columns کو آپ ایک اچھا select کرنا تو کیسے select کریں گے یہ non adjacent columns ہیں ان کو select کرنے کی techniques یہاں پہ ہیں اور cell کی اگر اگر ڈیفرنٹ سیلز ہیں ایک سیل اوپر ہے ایک سینٹر میں ایک نیشے کر کے آئیں تو تین وں سیلز نون ایڈجیس ہیں ڈیفرن لوکیشن کے اوپر ہیں تو آپ نے ان کو select کرنا ہے کی وقت میں تو اس کی جو ٹیخنیک ہیں وہ یہاں پہ آئیلیبل میں تو اس پورے ٹیبل کو انشاءاللہ ہم go through کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو چیز discuss کریں گے وہ یہ کولم کو discuss کریں گے کہ آپ نے اگر کولم کو select کرنا ہے سنگل کو زیادہ کولم کو جو آپ اس میں ملی ہوئے ہیں یہ زیادہ کولم جو آپ سے ملے میں نہیں ہیں ان کو select کرنا تو سنگل کولم کو select کرنے کی ٹیکنیک یہ بولٹ پوائنٹ آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیکنیک سیاں پہ لکھیں ایک ٹیکنیک یہ ہے دوسری یہ تیسری ہے تین ٹیکنیک کے ذریعے سے آپ سنگل کولم کو سیلیٹ کر سکتے ہیں تو ان کو اپلائی کرنے سے پہلے ان ٹیکنیک کو یوز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ورک شیٹ اوپن کر دیتا ہوں آپ بھی اپنے سامنے اسے اوپن رکھیں اور جیسے جیسے ہم پرفارم کریں گے آپ بھی ساتھ ساتھ کرتے کریں لیکن ایک چیز یاد رکھ گا پرفارم کرتے ہوئے ویڈیو کو آپ بے شک سٹاپ کر دیں ایک پہلے ٹیکنیک سننے اچھی طریقے سے پھر اس کو پرفارم کریں سٹاپ کر 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 پھر اس کے بعد جب آپ پرفارم کر لیں اس کے بعد دوبارہ دوبارہ کر لیں اور سننے شروع کر رہے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں اور آپ بھی اپنی پرفارمنس ساتھ 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 کر پائیں گے پہلے ہیڈنگ اس کو بھی ڈس ساتھ رہا سنگل کولوم کو اپنے کیسے سیلٹ کر رہا اس کیلئے ورکشیٹ اوپن کر رہا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایکسل کے اندر جو ٹیمپلیٹ ہے جس میں سیلز کا ڈیٹا موجود ہے وہ ٹیمپلیٹ آپ اوپن کر لیں میں بھی آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں آپ بھی اس پروسیس کے سر اوپن کر لیجیگا اس میں جو کے ڈیٹا بھی چیز جان چکی ہوں کہ آپ نے کسی ٹیمپلیٹ کو اوپن کرنا تو یہاں دیکھیں کہ یہ سیلز ریپورٹ ہے فرن سکرین کے اوپر اس کے اوپر ہم کلک کر دیں گے تو یہ وہ ہی والی سیلز ریپورٹ جو پہلے بھی آور اوپن اس کا کر چکی ہوں اس کو استعمال سنگل کولم کو سنگل کولم کی ڈسکشن ہے یہ جو سیکنڈ کولم ہے کولم نمبر بی کولم بی اس کو پورے کولم کو سنگل کرنا چاہ رہے ہیں پورے کولم کو سنگل کرنے کا مطلب کیا اوپر سے نیچی تک اس کے جتنی بھی سیلز ہیں سارے ایک ہی وقت یہ دیکھیں گا یہ پہ لکھا کولم کو سیلیٹ کرنا چاہے فور ایزمپل کولم ا ہے تو کلک آن کولم ہیڈنگ یہ پہلی ٹکنیک ہے جو کہ سب سے آسان ہے آپ اس کولم کی جو ہیڈنگ ہے کولم کی ہیڈنگ کہتے ہیں اس کے اوپر جو الفائر لکھے ہوتے اے بی سی ڈی بغیرہ انہیں کولم ہیڈنگ کہتے ہیں تو آپ کولم کی ہیڈنگ کے اوپر جا کلک کر دیں گے تو پورا کولم سیلیٹ ہو جائے گا اسے بھی پرفارم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گا کولم بی ہے کولم بی کو سیلیٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو جیسے ہی میں اس طرح کا یہ سائن ہوتا ہے اور جب ہم کسی بھی کولم کی ہیڈنگ کے اوپر لے کے آئیں گے ماؤس کو اس کی شیپ چینج ہو جائے گی آپ دیکھیں گا یہ بلیک کلر کا ایک ایرو بن گیا ہو جس کی ڈیریکشن ڈاون ورڈ ہے یہ آپ کو بتا رہا کہ کولم ڈی ہے کولم ڈی پہ میں نے کلک کیا کولم ڈی پہ کلک کر دیا سی پہ ای پہ اس طرح سے ڈیفرن کولم آپ سی لیٹ کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کے دریہ سے ایک سی پل ٹکنیک ہے اب نیکس ٹیکن ٹیکنیک سیکنڈ ٹیکنیک یہ لکھی کیا کولم اے کسی بھی سی پر کلک کر پر کنٹرول سپیس بار کنٹرول پر سپیس بار اس کلک کلک دیں ایسی جو کرنٹ آپ کا کولم ہے وہ پورا سی لگ کولم سے مراد جس کولم کا سی لگ پورا کولم سی لگ کولم اس کو ای بھی ہم پرفارم کرتے ہیں فرز کر رہے ہیں یہ کولم اے ہے اس کولم اے کو ہم سیلٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پورے کولم اے کو پہلے ٹیکنیک ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں ہیڈنگ پر کلک کریں گے دوسری ٹیکنیک آپ کسی بھی سیل پر کلک کر دیں کسی بھی سیل کے اوپر ایسے اپنے سیلیکشن کو لے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول سپیس بار یہ پریس کرنے سے یہ پورا کولم سیلٹ ہو جائے گا میں آپ کے سامنے یہ پریس کر رہا ہوں کنٹرول میں نے پریس کیا اس کے بعد سپیس بار پورا کولم سیلیکٹ ہو جکا ہوئے تو یہ کولم سیلٹ کرنے سے بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم آتے ہیں کولم سی کو فرز کریں آپ نے سیلٹ کرنا ہے تو اس کے بھی کسی سیل پر آپ کلک کر دیں گے اسے سیلٹ کرنے گے ایسے ہی ہوں اور کنٹرول سپیس بار اس لیے کسی بھی کولم آپ سیلٹ کرنا چاہے ہیں تو اس کے کسی بھی سیل پر آپ آ جائیں یہ کولم ای ہے اس کو ہم سیلٹ کرنا جا رہے ہیں تو کنٹرول سپیس بار اس لیے سے آپ سنگل کولم سیلٹ کر سکتے ہیں شورٹ کٹ کی کے ذریعے سے نیکس ٹیکنیگ تھرڈ ٹیکنیگ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹائپ دن نیم آف کولم ان نیم باکس مجھے امید آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میں اسے تھوڑا اور زوم کر دیتا ہوں اس باکس کو ٹائپ دن نیم آف کولم ان نیم باکس نیم باکس ہم نے پڑا ہوئے فارمولا بار کے لیف سائٹ پر جو باکس ہوتا ہے اسے نیم باکس کر دیں اس پہ آپ ریلیونٹ کولم کا نام ٹائپ کریں گے اب نام ٹائپ کیسے کرنے اگر ہم نے کولم اے سیلٹ کرنے تو کولم اے سیلٹ کرنے کے لیے نیم باکس میں جا کے ہم کولم اے کا نام ایسے ٹائپ کریں گے اے اور یہ کولن پھر اے اےئی موکس میں جاتے ہیں میں بھی نمی ہے دن Something2 × 30 پر نیم باکس میں شو ہو رہا ہوتا ہے نیم باکس کے اندر کرنٹ سیل ایکٹیو سیل جسے آپ نے اس وقت سیلیٹ کیا ہوا ہے اس کا نام وہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے کولم اے سارے کا سارا سیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے یہاں پر کلک کیا تو یہ دیکھیں ایڈیٹیبل اس کا نام ہو گیا ہوا ہے سیل کا اس کو کو بے شک ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے بعد اے کولن اے ہم ٹائپ کریں گے اب ایک چیزی یاد رکھی گا اس میں جو اے ہم نے ٹائپ کرنا ہے وہ آپ سمال لیٹرز میں کر لیں یا کپیٹل لیٹرز میں کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں طرح ٹھیک ہے تو یہاں میں ٹائپ کر رہا ہوں اے کولن اے سمال لیٹرز میں کر دیا میں نے اس کے بعد یہیں پہ انٹر پرس کرنا ہم نے جو کی بورڈ پہ انٹر کا بٹن ہے پریس کریں گے تو یہ کولن اے سارے کا سارا سیلیکٹ ہو جائے گا اس ٹیکنیک کو یوز کرنے کے لیے میں انٹر پریس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں گا کولن اے سارا سیلیکٹ ہو گیا اس ٹیکنیک کو یوز کرنے کے لیے کسی سپیسیفک سیل کو سیلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے آپ کسی بھی سیل پہ کلک کر دیں اور ادھر جا کے پھر پریدیں ریلیونٹ کولن کا نام در میان میں کولن لگا کےوں آپ ٹائپ کر دیں اور انٹر پریس کر دیں آپ کا وہ ریلیونٹ کولن سیلیکٹ ہو جائے گا اب پورٹ کریں گے کہ ہم آagoین کولن بھی سیلیکٹ کر ماں چاہ رہے ہیں تو کولن بھی سیلیکٹ کرنے کیلئے ہم یہاں پہ آؤ جو Sally��이 کہ بی کولن بھی ٹائپ کریں گے بھی کولن بھی اس کے بات جیسے میں انٹر پیس کروں گا آپ کو عرصی ہم گرے آپ دیکھیں گا کولن اب واپس آتے ہیں نیکسٹ ٹیکنیکس کی طرف جی نیکسٹ یہ فرسٹ باکس تو ہم نے ڈسکس کر لیا سنگل کولم آپ نے کیسے سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ملٹیپل کولمز اگر آپ کی ہیں اور وہ ایڈجیسنٹ ہیں ایڈجیسنٹ کا مطلب آپ اس میں ملے ہوئے قریب قریب ہیں تو ان کو آپ نے کیسے سیلیٹ کرنا ہے یہاں اگزیمپل دی ہوئی ہے فور اگزیمپل کولمز اے تو اے اے سے لے کے اف تک سارے کولمز آپ سرد کرنا چاہ رہے ہیں اے بی سی ڈی اے 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 سے لے کے اف تک سارے کولمز یہ ایڈجیسنٹ ہے ملے ہوئے آپ اس میں ان کو سرد کرنے کی جو ٹیکنیکس ہے وہ یہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں one by one فرسٹ ٹیکنیک دیکھا ہوئے کلک آن فرسٹ کولم کلک آن فرسٹ کولم ہیڈنگ اینڈ ڈریک ٹورز لاسٹ کولم آپ فرسٹ کولم کی ہیڈنگ پر کلک کر دیں گے جیسے آپ نے پہلے سنگل کولم سیلیٹ کرنے کیلئے کیا تھا تو یہاں پہ بھی آپ ایسا کریں گے کہ فرسٹ کولم کو سیلیٹ کر لیں گے کلک کر دیں گے اور کلک ہی رکھیں گے اور اس کے بعد دریکھ کر دیں گے لاسٹ کولم کی طرف ماؤس کو دریکھ کریں گے لاسٹ کولم کی طرف تو درمیان والے سارے سیلس سیلیکٹ ہوتے چلے جائیں گے اس کو میں آپ کے سامنے بھی پرفارم کرتا ہوں کولم اے سے دیکھے ایف تک ہم سیلیٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئیں گے اور کولم کولم اے کے اوپر کلک کریں گے جیسے میں کولم اے کے اوپر کلک کروں گا یہ سیلیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے گا کولم اے اس پر سیلیکٹ ہو چکا گیا اب یہاں پہ ماؤس کو بٹن پریس رکھتے ہوئے ہم رائٹ سائیڈ کی طرف یہ اس طرف جو انہیں اپنے ماؤس کو موپ کریں گے تو یہ درمیان والے سارے سیلس سیلیکٹ ہوتے چلے جائیں گے دیکھئے گئے کولم بی سی دیکھئے گا سیلیکٹ ہو رہے ہیں اس وقت بس کولم اے ف تک ہمیں چاہیئے ہم یہاں پہ آکے ماؤس کو چھوڑ دیں گے تو یہ سارے کے سارے کولم جیسے آپ کے سیلیکٹ ہو جائیں گے دوبارہ دیکھئے گا کولم اے پہ کلک کیا اور رائٹ سائٹ پہ بی سی ڈی آن ورڈ یہ اے ف تک ہم آگئے کولم اے تک ہی سیلیکٹ ہوا ہے اس کے بعد یہاں تک ہم نے ایسے سیلیکشن کر لی یہ دیکھئے گا کولم اے بی سی ڈی آن ورڈ ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں ب سے آن ورڈ سی آن ورڈ آپ کوئی بھی رینج آف کولم سیلیکٹ کر ستے ہیں اس ٹیکنیک کے ذریعے سے اب ہم آتے ہیں نیکس ٹیکنیک کی طرف نیکس سیکنڈ ٹیکنیک یہی کام کرنے کے لیے ملٹیپل کولم سے ہیں انہیں اپنے سیلیکٹ کرنے نیکس ٹیک ہوا ہے کلک آن فرس کولم ہینڈنگ پہلا کام وہی ہے فرس کولم کی ہیڈنگ پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد پریس اینڈ ہولڈ شفٹ کی کی باورڈ کے اوپر جو شفٹ کی ہے اسے آپ پریس کر دیں گے اور پریس رکھیں گے ہولڈ کر لیں گے اس کے بعد کلک آن لاس کولم ہیڈنگ لاس کولم جو ہے اس کی ہیڈنگ پہ آپ کلک کر دیں گے اب ہی ہم نے پیچھلی جو ٹیکنیک استعمال کی تھی ہوا یہ ہے کہ فرس کولم کی ہیڈنگ پہ کلک کیا اور ڈرائگ کیا لاسٹ کولم کی طرف سارے کولم سیلیکٹ ہو گئے اب یہاں پہ اس ٹکنیک کے اندر کیا ہے فرسٹ کولم کی ہینڈنگ پہ آپ کلک کر دیں ماؤس چھوڑ دیں اور اس کے بعد شفٹ پیس کریں شفٹ پیس رکھنے کے ساتھ آپ کیا کریں گے ماؤس کے رجی سے لاسٹ کولم پہ آکے آپ کلک کر لیں یہ ٹکنیک عام طور پہ وہاں یوسفل ہے جہاں آپ نے زیادہ رنج اف کولمز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈرائگ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے بعض اگر ماؤس پرابلم کرتا ہے تو درمیان میں ہی سیلیکشن یا وہ انسلیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ٹکنیک جو ہے وہاں پہ زیادہ سوٹیبل ہے جہاں زیادہ کولمز آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں فرسٹ کولم کی ہینڈنگ پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد نیچے جو سکرول بار ہے اس رول بار کو ڈرائگ کر کے لاسٹ کولم کو اپنے سامنے ویزیبل کرنے جب وہ ویزیبل ہو جائے پھر شیفٹ کی پریس کریں اور لاسٹ کولم کی ہیڈنگ پہ کلک کر دیں تو فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک سارے کولم زمین والے سیلیکٹ ہو جائیں گے اس کو ابھی ہم پرفارم کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ وہی کولم اے سے لے کے افتر کم سیلیکٹ کرتے ہیں کولم اے کی ہیڈنگ پہ کلک کر دیا یہ سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ماوس کو میں لے جاتا ہوں لاسٹ کولم کی ہیڈنگ کے اوپر لاسٹ کولم اگر ویزیبل ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ سکرول بار کے ذریعے سے اس کو سکرول کر لیں اور لاسٹ کولم کو اپنے لئے ویزیبل کر لیں فرسٹ کولم آپ کو اگر نظر نہیں بھی آرہا کوئی شنی ہے بس آپ اسے ایک دفعہ سیلیٹ کرنے اور سیلیٹ کرنے کے بعد کہیں آپ نے کلک نہیں کرنا اگر آپ کئی کلک کر دیں گے تو یہ سیلیکشن ختم ہو جائے گی تو یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں فرسٹ کولم کو سیلیٹ کرنے کے بعد جیسے آپ سکرول بار کو یعنی اس شیٹ کے باہر آپ کئی کلک کر سکتے ہیں شیٹ کے اندر کئی کلک نہیں کریں گے اگر آپ کیا کریں گے اس کو سکرول کر لیں گے اور لاسٹ کولم ویزیبل اگر جب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ ماوس کو اس کی ہیڈنگ کے اوپر لیں اور شیفٹ کی پریس کر کے اس کولم کی ہیڈنگ پر کلک کر دیں تو سٹارٹنگ کولم سے لے کے اس کولم تک سارے کولم سیلیکٹ ہو جائیں گے میں شیفٹ کی پریس کر رہا ہوں اور پریس کرنے کے بعد میں آپ یہاں پہ کولم ایف کی ہیڈنگ پر کلک کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا تو کولم ا سے لے کے اب تک سارے کے سارے کولم اس وقت سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو یہ سیکنڈ ٹیکنیک کولم ا پر کلک کیا شیفٹ پیس کر دیا اور میں ڈی پہ کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں گا ڈی تک سارے سیلیکٹ ہو گئے اس لیکن سے آپ کوئی بھی رینج آف کولم سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکس ٹیکنیک یہ تھر ٹیکنیک لکھی ہوئی ہے تھر ٹیکنیک میں کیا لکھا ہے کلک آن پہلا کام ہوئی ہے آپ ہم پر کلک کر دیں گے تھر ٹیکنیک بھی پھر کلک کر دیں گے ایک ہم نے ہی کام کیا کرسکتا differenti کے chịپ کیا اور ہم نے ماؤس کے وسلم ٹیکنیک میں دیکھتے ہیں کہ ایک تقریب میں آپ کو چیز بتا رہا ہے خیرٹ دیا اس کے بعد شفٹ کی بھی ہم نے پریس کر لی تھرڈ کام کیا کرنا ہے use arrow keys to reach the last column اب یہاں پہ arrow keys کو ہم use کر کے last column کی طرف جا رہے ہیں second technique میں mouse کو use کیا تھا last column کو select کرنے کے لیے shift پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ first column کو select کریں shift کی پریس کریں اور اس کے بعد آپ arrow keys کو use کریں اگر آپ نے right side کی طرف selection کرنی ہے تو right arrow پریس کرتے رہیں آپ کے right side کے columns one by one سارے select ہوتی سے لے جائیں گے اور last column تک آپ چلے جائیں تو یہ بھی ایک technique ہے mouse کے بغیر آپ arrow keys کے ذریعے سی بھی یہ selection کر سکتے ہیں اس کو perform کرتے ہیں یہ column A کے اوپر ہم نے column A کی heading کے اوپر click کیا column A اس وقت سارے کا سارا select ہو چکا ہے اب ہم mouse کو use نہیں کریں گے shift کی پریس کر کے اور اس کے بعد arrow keys right arrow key میں پریس کرتا رہوں گا آپ دیکھیں گے one by one یہ سارے column ایسے select ہوتے چلے جائیں گے shift کی پریس کی right arrow ایک دفعہ پریس کیا پھر دو دفعہ اور onward یہ دیکھیں گا column F تک selection ہو چکی ہوئی ہے تو آپ mouse کی mouse کی بجائے آپ arrow keys کو بھی use کر سکتے ہیں اس طرح کی selection کرنے کے لئے میں دوبارہ perform کرتا ہوں اسے column A کو select کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے لئے آپ mouse بھی use کر سکتے ہیں mouse کے ذریعے سے heading پر click کر دیں اور آپ وہ shortcut کی بھی use کر سکتے ہیں جو ہم نے پچھلی technique میں پڑھی ہے کنٹرول سپیس بار اب میں وہ والی technique use کر رہا ہوں کنٹرول سپیس بار column A سبق select ہے shift right arrow یہ دیکھیں گے right side پہ آپ سارے column select ہو رہے ہیں اور آپ selection کم کرنا چاہیں تو left arrow کی use کر لیں یہ دیکھیں گا ایسے آپ selection کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ multiple adjacent columns کنٹرول سپیس بارے ہیں ملٹیپل کولمز کنٹرول سپیس بارے ہیں کیسے کرنا ہے type the name of columns in the name box اب name box میں ہم نے زیادہ columns کا نام کیسے type کرنا ہے اس کے لئے دیکھیں گا A سے لے کے F تک ہم نے column select کرنے A colon F یہ type کریں گے اور اس کے پاس enter پیس کر دیں گے تو column A سے لے کے F تک سارے کے سارے columns ایک ہی وقت میں select ہو جائیں گے اسے perform کرتے ہیں یہ دیکھیں گا name box میں آرہے ہیں اور name box میں A colon F میں نے آپ کو بتایا کہ small letters بھی use کر سکتے ہیں capital بھی use کر سکتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہیں A colon F میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا اس کے بعد just enter پیس کرنا ہے تو column A سے لے کے column F تک سارے column select ہو جائیں گے enter پیس کیا یہ دیکھیں کیا نیچے column A سے لے کے F تک سارے کے سارے columns select ہو چکے ہو ہیں اگر آپ column A سے لے کے column D تک select کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ٹائپ کرنا پڑے گا میں name box میں obviously یہاں پہ میں ٹائپ کرنا پڑے گا A column D A column D اور اس کے بعد enter پیس کریں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے نیچے selection ہو چکی ہوئی ہے column A سے لے کے column D تک سارے columns select ہو چکے ہو ہیں تو یہاں تک جو discussion تھی وہ columns کی selection سے relevant تھی کہ آپ نے زیادہ columns select کرنے ہے جو adjacent ہے تو آپ کن کن techniques کے ذریعے سے select کر سکتے ہیں یہ ساری techniques آپ بار بار پر فارم کریں یہ آپ یاد ہونی چاہیے آپ کو select کرنے کے لئے سوچنا نہیں پڑنا چاہیے کہ زیادہ columns کرنے تو کیسے کروں گا جب آپ بار بار پر فارم کریں دو چاہر دفعہ کریں گے چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی پھر آگے انشاءاللہ جب ڈیٹے کے اوپر کام کریں گے تو آپ کو بھی سیلیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی روز کو بھی دیفرنٹ سیلز کو سیلیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ان میں سے کوئی بھی ٹیکنیک آپ استعمال کر کے آسانی سے سیلیکشن کر سکتے ہیں اور یہ پیج ہے جو میں نے آپ پیج دیا ہے یہ میں نے آپ بتایا کہ پریکٹیکل پوائنٹ سے بھی کافی ہیلپ فول ہے جو اپنے کسی دوست کے ساتھ بھی شیئر کر ہیلپ فول ہوں گی اس سے کافی ٹائم سی ہو جاتا ہے لارج رینجز کو سیلیٹ کرنے کے لئے جو آپ ٹائم استعمال کرتے ہیں ٹائم کافی سی ہو جاتا ہے اس سے آس 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 ملٹیپل نون ایڈیسن سیلز کی کولم کی سیلیکشن سے ریلیونٹ ہے ملٹیپل نون ایڈیسن کولم یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ایڈیسن کولم جیسے کولم ا ہے اور اس کے بعد کولم ڈ ہے کولم ا ہے اس طرح سے ڈیفرن کولم جو آپ اس میں جڑے وے نہیں ہیں قریب قریب نہیں ہیں ان کو ہم نے کیسے سیلیٹ کرنا ہے اس کے لئے دو ٹیکنیک یہاں پہ ڈسوس کی گئے ہیں اس ون اس ون یہ اگزیمپل میں لکھا اگزیمپل کولم ا سی ایف یہ تین کولم ہیں جو ہم نے سیلیٹ کرنے ہیں اب ان کولم کو سیلیٹ کرنے کی پہلی ٹیکنیک سیلیٹ ٹیکنیک سکرین سیلیٹ تو سیلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پرس اور کنٹرول کی کنٹرول کی کو آپ پریس کریں گے نون ایڈجیسن کولم کو سیلیٹ کرنے کے لئے آپ کنٹرول کی یوز کرتے ہیں اگر ایڈجیسن کولم ہیں ایکی سی کو اس میں سرے چل لیں شیفٹ کی پریس کریں گے پہلے پہ کلک کر کے shift اور last پہ کلک کریں گے درمیان والے سارے select ہو جائیں گے لیکن control کی کے ذریعے سے آپ نے non adjacent columns کو select کرنا ہے اس کو ابھی ہم perform کرتے ہیں آپ کے سامنے اس کا function بھی آ دے گا press and hold control کی and select the other columns آپ ایک column کو پہلے select کر لیں گے اس کے بعد control کی press کریں گے اس کے بعد other columns کی heading سے اوپر click کر دیں گے تو other columns select ہو جائیں گے جس پہ click کریں گے صرف وہ column select ہوگا درمیان والے سارے columns select نہیں ہوں گے اب اسے perform کرتے ہیں column a c اور f فرق کریں گے تین columns ہیں ہم نے select کرنے ہیں تو column a کی heading پہ click کیا میں نے column a اس وقت select ہو چکا ہو ہے اس کے بعد ہم control کی press کر لیں گے control کی press کرنے کے بعد column d پہ ہم click کر دیں گے column d کی heading کے اوپر اس کے بعد control کی کو press رکھیں گے اور column f کی heading کے اوپر click کر دیں گے یہ میں میں نے control کی پرس کی column d کی heading پہ click کر دیا آپ دیکھیں column d آپ کے سامنے select ہو چکا ہوگا ہے پھر column f کی heading پہ میں نے click کر دیا تو column f b select ہو چکا ہوگا ہے آپ دیکھیں گے یہ تین non adjacent columns ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ نے ان کو select کر لیا ایسی selection کرنے کی ضرور پڑھ جاتی ہے آپ نے تین columns کے اوپر ایک ہی طرح کا format اپلائی کرنا ہے تو آپ columns کو select کر لیں گے اور جو format اپلائی کرنا ہے اوپر سے جا کے relevant option کو use کر لیں گے تو اس طریقے سے non adjacent columns کو آپ select کر سکتے ہیں اس کی first technique ہے دوبارہ perform کرتا ہوں میں فرض کریں column a c اور e یہاں پہ جو ہیں ان کو میں select کرنا ہے column a کی heading پہ click کیا control کی press کی column c پہ click کر دیا heading پہ اور اس کے بعد column e کی heading پہ کلک کیا یاد رکھیں کہ heading کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور وہ بھی اس وقت جب mouse کی shape اس طریقے سے ڈاؤنورڈ arrow mouse کی shape different locations کے اوپر different ہو جاتی ہے جیسے اگر آپ دو columns کے border کے اوپر دو columns جو ہیں ان کا جو border ہے اس کے اوپر mouse لیں گے اس کی shape اور ہو جائے گی اور اس کا function اور ہوگا اور اس طریقے سے آپ یہاں پہ اس border پہ لیں گے تو mouse کی shape اور ہوگی نیچے working area میں آپ mouse کو لے کے آئیں گے اس کی shape اور ہو جائے گی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ column کی heading کے اوپر لاکھیں یہاں پہ جب mouse کی shape یوں آپ کو نظر آئے پھر آپ نے click کرنا ہے hold کی press کر کے میں نے hold کی press کی اور یہاں پہ click کر دیا تو column a c اور e اس وقت آپ کے سامنے selected ہے یہ first technique ہے non adjacent columns کو thread کرنے کی اس کے بعد next technique آپ نے column a c اور f یہ تین columns select کرنے ہیں اور second technique اس کی name box والی ہے name box میں جا کے ان کا نام type کریں گے لیکن کیسے type the name of columns in name box separating by comma comma سے separate کر کے آپ سارے columns کا نام لکھیں گے اور لکھنا کیسے ہیں column a select کرنا ہے تو a column a اس سے column a select ہو جائے گا اس کے بعد comma c column c اس سے column c select ہو جائے گا پھر comma f column f اس سے column f select ہو جائے گا اور a c f تین columns select ہو جائیں گے comma سے آپ نے separate کرنا ہے تینوں کے نام کو اور end و پہ enter پریس کریں گے تو یہ تینوں column select ہو جائیں گے اسے perform کرتے ہیں column a c اور f name box کی طرف آتے ہیں یہاں پہ type کرتے ہیں a colon a یہ پہلے column کی selection کے لئے ہم نے typing کر دی اس کے بعد comma c colon c پھر comma f colon f یہ میں نے type کر دی اس کے بعد جسے enter پریس کریں گے تو یہ تینوں columns select ہو جائیں گے enter کیا تو یہ تین columns آپ کے سامنے select ہو چکے ہو جائیں گے یہ دیکھیں گے وہی تین columns آپ دیکھیں گے کہ select ہو چکے ہوئے name box والی technique کو use کر کے تو یہ ہماری discussion تھی columns کے اوپر کہ آپ نے different columns کو single کو multiple adjacent multiple non adjacent columns کو select کرنے تو اس کی یہ techniques آپ کے سامنے آگئی ہے اب ہم نیکس سیری کی طرف جاتے ہیں کولم کے بعد ہماری discussion جو ہے وہ اب next جو کولم ہے یہ والا روز کے اوپر ہوگی کہ آپ نے multiple rows کو select کرنا ہے single لوگ کو select کرنا ہے یا multiple rows کو select کرنا ہے تو اس کی کیا کیا techniques available ہیں یاد رکھیں گا اس column کے اندر rows کی selection کی جو techniques ہیں rows جو ہیں وہ ایسے horizontal ان کی direction ہوتی ہے columns جو ہیں وہ vertical ہوتے ہیں لیکن دونوں کی selection techniques ہیں وہ بالکل سیم ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے بالکل وہی techniques ہیں جو single column کو select کرنے کی techniques ہیں وہی single row کو select کرنے کی techniques ہیں جو multiple adjacent columns columns کو select کرنے کی techniques ہیں وہی row کی techniques ہیں اس سری کے سے نیچے third box تے اندر آکے multiple non adjacent columns کو select کرنے کی techniques ہیں وہی rows کی techniques ہیں تو اس کو میں آپ کے سامنے perform کر دیتا ہوں اس پہ زیادہ انشاءاللہ time نہیں ہمارا لگے گا one by one اسے perform کر لیتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ row number one اگر آپ نے select کرنی ہے row number one single row کی بات ہو رہی ہے تو click on row heading click on row heading row کی heading کو پر آپ click کر دیں تو وہ row select ہو جائے گی اسے perform کر لیتے ہیں یہاں پہ آئیے گا left side پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے left side پہ ساری rows آ رہی ہیں row one two three onward اس میں سے کسی بھی row کے پر آپ نے کسی بھی row پہ click کریں گے تو وہ select ہو جائے گی جیسے row number five ہے آپ اس کے پر mouse کو لائیں گے تو اس کی direction وہی والا arrow black color کا بن جائے گا لے اس کی direction right side کی طرف ہو گی تو آپ پھر اس پہ click کر دیں گے یہ دیکھیں گا row number five اس پہ click کیا row number five اس پہ ساری کی ساری selected ہے اور row number three six ten آپ اس طرح سے selection کر سکتے ہیں next technique select any cell of row one and press shift space bar column کو select کرنے کے لیے shortcut 3 control space bar row کو select کرنے کے لیے shift space bar یہ فرق ہے اس میں بس واپس آئیں گے یہ row number five ہم نے select کرنی ہے تو row number five کے کسی بھی cell پہ click کر لیں گے row number five یہ سارے کے سارے row number five کے cells ہیں اس میں سے ہم کسی کے اوپر بھی click کر دیں گے اور اس کے بعد shortcut کی پریس کریں گے تو پوری row select ہو جائے گی تو ایرو کی سے میں آ رہا ہوں row number five کے cells پہ یہاں پہ آگئے ہم اور shift space bar تو آپ دیکھیں گا پوری row اس وقت select ہو چکی ہوئی ہے تو second technique آپ کے سامنے آگئی shortcut کی next type the name of row in name box name box کے اندر آپ row کا number type کر دیں گے جیسے column کا نام type کیا تھا ایسے row کا number type کر دیں گے اور طریقہ بھی ہوئی ہے row کا number جیسے row number one اگر آپ نے select کرنی ہے تو one column one row number five کرنی ہے تو five column five name box میں type کر کے enter press کریں گے وہ row select ہو جائے گے یہ دیکھیں گے row number five ہی ہم select کرنا چاہ رہے ہیں اور name box میں آ کے ہم type کریں گے five column five اور اس کے بعد enter press کریں گے جیسے enter press کروں گا نیچے آپ دیکھیں گے row number five جائے ساری select ہو جائے گے یہ دیکھیں گے row number five اس وقت ساری کی ساری selected ہے روہ نمبر five ساری select ہو چکی ہوئی ہے اسی طریقے سے میں row number three اگر select کرنا چاہ رہا ہوں یا row number ten select کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ ہم type کریں گے ten column ten ten column ten اور enter press کر دیا تو یہ row number ten اس وقت selected ہے اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہو سیتا ہے آپ کو column کا column کی کی نہ مل لی ہو تو column کی جو کی ہے آپ کے کی بورڈ پہ جہاں enter کا button enter کا button enter کے left side پہ آپ دیکھیں تو colon اور semi colon دونوں آپ کو بنے ہوئے ایک key کے اوپر نظر آئیں گے نیچے semi colon اوپر colon تو جو اگر آپ اس key کو direct press کریں گے تو semi colon type ہوگا اور shift key press کر کے اس کو آپ press کریں گے تو اوپر والی جو symbol ہے colon key وہ type ہو جائے گے تو اس کو آپ use کریں گے colon type کرنے کے لیے نیکس ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں یہ تو باکس تھا اس میں ٹیکنیکس لکھی ہوئی ہیں سنگل رو کو select کرنے کی نیچے آتے ہیں اب یہ والی جو یہ والا باکس ہے اس میں جو ٹیکنیکس لکھی ہوئی ہیں ملٹیپل روز کو select کرنے کی ٹیکنیکس ہیں ملٹیپل ایڈجیسنٹ روز جو ایک ہی ساتھ میں ایک ہی ساتھ ملی ہوئی ہیں ایک ہی رینج میں ہیں for example روز نمبر ون ٹو فائیو رو نمبر ون سے لے کے فائیو تک ساری آپ select کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کیلئے کیا ٹیکنیکس سویلے پر ہیں نمبر ون یہ ٹیکنیکس میں نے جیسے پہلے بتا دیا same ہے column کی ٹیکنیکس کی طرح click on first row heading and drag towards last row first row کی heading پہ click کریں گے پہلی row select ہو جائے گے اس کے بعد drag کریں گے last row کی heading کی طرف جو ساری row select ہو جائیں گے perform کرتے ہیں row number 1 پہ میں نے click کیا اور drag کیا last row کی طرف یہ دیکھیں گا row number 5 کی طرف row number 1 سے لے کے file تک ساری select ہو چکی ہوئی ہیں اسی طریقے سے row number 2 سے onward آپ نے کرنا ہے تو 2 پہ click کر دیں اور drag کر لیں 5 سے onward کرنا ہے 5 پہ click کر کے drag کر لیں ایسے تو آپ کوئی بھی رینج آف روز سیلیکٹ کر سکتے ہیں آسانی سے نیکس ٹیکنیک کلک آن فرسٹ رو ہیڈنگ اینڈ پریس اینڈ ہول شیفٹ کی کلک آن لاسٹ رو ہیڈنگ یہ بھی وہی ٹیکنیک ہے کولم والی کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے فرسٹ رو کی ہیڈنگ پر کلک کر دیں گے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی ساری کی ساری اس کے پاس آپ کیا کریں گے شیفٹ کی پریس کر کے ہیڈنگ پر کلک کر دیں گے تو فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک ساری کی ساری روز کونٹینیوز جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اسے بھی میں آپ کے سامنے پرفارم کر رہتا ہوں رو نمبر ون کی ہیڈنگ پر کلک کیا رو نمبر ون کی ہیڈنگ پر میں نے کلک کر دیا یہ اس وقت سیلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد شیفٹ کی پریس کروں گا اور رو نمبر فائیو کے پر آکے کلک کر دوں گا تو یہ ون سے لے کے فائیو تک ساری سیلیکٹ ہو دیں گے یہ دیکھئے گا شیفٹ پریس کیا اور یہ میں نے رو نمبر فائیو پر کلک کر دیا تو یہ ساری روز سیلیکٹ ہو گئے ہوگی رو نمبر ٹو سے لے کے ٹین تک آپ نے کرنی ہے سیلیکٹ تو رو نمبر ٹو پر کلک کر دیا اور شیفٹ کی پریس کر کے رو نمبر ٹین پر آکے کلک کر دیا تو ٹو سے لے کے ٹین تک ساری روز سیلیکٹ ہو چکی ہوگی next next technique click on first row heading press and hold shift key use arrow keys to reach the last row یہ بھی وہی mouse کی technique کو use کرنے کی وجہ arrow keys کو use کر سکتے ہیں first row کی heading پر click کریں اور اس کے بعد shift کی پریس کر کے arrow keys کو use کر لیں downward آپ نے selection کرنی ہے تو downward arrow اسے بھی میں آپ کے سامنے perform کر رہیتا ہوں row number two سے onward ہم نے فرض کرنی ہے سیلیکشن کرنی ہے تو row number two کو پہلے سیلیکٹ کرنی ہے mouse کے ذریعے سے یا shortcut key کے ذریعے سے تو میں shortcut پریس کر رہا ہوں shift space bar row number two اس وقت سیلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد اگر shift پریس کریں گے اور downward arrow پریس کریں گے تو نیچے ساری کی ساری row select ہوتی چلے جائیں گے shift downward arrow یہ دیکھئے گا اور اگر آپ نے سیلیکشن کم کرنی ہے upward جو arrow ہے اب arrow use کرنی ہے تو یہ next technique last technique type the name of rows in name box row number one سے five تک آپ نے اگر select کرنی ہے تو one column five one column five یہ آپ type کر دیں گے اور enter پریس کر دیں گے تو one سے لے کے five تک ساری کی ساری rows select ہو جائیں گے name box میں آ رہے یہاں بھی type کریں گے one column five اور اس کے بعد enter پریس کر دیں گے تو row number one سے لے کے five تک آپ دیکھیں گے select ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح کے ساری row number two سے لے کے ten تک آپ نے کرنا ہے تو اس کا آپ نام یہاں پر type کر دیں گے number two colon ten enter پریس کیا تو نیچے کر آپ دیکھیں تو row number two سے ten تک اس وقت set ہو چکی ہوئی ہے جے یہاں تک ہم نے discuss کیا کہ جو rows ہیں multiple adjacent rows ان کو آپ نے کیسے select کرنا ہے اس کے بعد next جو box ہے اس میں آکے دیکھتے ہیں ٹھئر ٹیکنیک لکھی ہوئی ہے نون ایڈجسٹنٹ روز جو آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے رو نمبر 1 ہے 3 ہے 5 ہے ان کو آپ نے کیسے سیلیٹ کرنا ہے اس کی ٹیکنیکس بھی کولم والی ہیں اس کو بھی ہم پرفارم کرتے ہیں پہلی ٹیکنیک لکھی ہوئی ہے کہ سیلیٹ دا فرسٹ رو یوزنگ اباب ٹیکنیکس کوئی بھی ٹیکنیک یوز کر کے آپ فرسٹ رو کو پہلے سیلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ کیا کریں پریس اینڈ ہولڈ کنٹرول کی اینڈ سیلیٹ دا ادھر روز ہولڈ کی پریس کر لیں گے اور ادھر روز کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو جن روز پہ کلک کریں گے وہ سیلیٹ ہو جائیں گے یہاں پہ آتے ہیں رو نمبر 2 پہ میں نے کلک کیا یہ سیلیٹ ہو گئی اس کے بعد فرس کریں میں نے رو نمبر 5 سیلیٹ کرنی ہے تو کنٹرول پریس کر کے 5 پہ کلک کر دیں گے کنٹرول پریس کر کے 5 پہ کلک کر دیا اور اس کے بعد 8 پہ کلک کر دیا اس طریقے سے آپ multiple non-adjacent rows select کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو تھوڑی سی information دیتا چلوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی multiple rows select کرنی ہے اس میں ایک rows اوپر ہیں اور تین چار rows نیچے ہیں لیکن وہ کٹھی ہیں adjacent ہیں تو اوپر والی جو row ہے وہ different and non-adjacent ہیں نیچے جو ہے وہ adjacent ہیں تو اس کو آپ نے کیسے کرنا row number 2 پہ میں نے کلک کیا یہ select ہوگی اس کے بعد row number 5 سے لے کے 8 تک آپ نے ساری select کرنی ہے تو control کی ہی press کریں گے control کی press کر لی اور اس کے بعد 5 پہ کلک کیا 5 select ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے بعد 5 سے drag کر لیں downward 8 کی طرف یہ دیکھئے گا تو drag بھی کر سکتے ہیں row number 2 پہ کلک کیا control پہ کلک کیا 6 پہ کلک کیا 7 8 پہ کلک کیا اس سے بھی یہ selection ہو جائے گی لیکن چونکہ کٹھی rows available ہیں آپ بار بار کلک کرنے کی بھی جائے آپ کیا کریں پہلی row کو select کرنے کے بعد control press کریں اور اس کے بعد next جو یہ کٹھی rows ہیں ان میں سے پہلی پہ کلک کر کے downward drag کر لیں last row کی طرف تو یہ پوری range جیسے select ہو جائے گی columns میں بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں next next وہی technique ہے آپ name box کو use کر سکتے ہیں row number 1 3 5 اگر آپ نے select کرنے ہیں تو اس کا نام ایسے 1 1 یعنی 1 colon 1 پھر comma 3 colon 3 اور پھر comma 5 colon 5 یہ type کریں گے آپ name box میں اس کے بعد enter press کر دیں گے تو یہ 3 rows جو کہ non adjacent ہیں یہ select ہو جائیں گے وہاں پہ آتے ہیں name box کی طرف یہ دیکھیں گا 1 colon 1 comma 3 colon 3 comma 5 colon 5 تو یہ 3 rows کا نام میں نے type کر دیا اس کے بعد enter press کریں گے تو آپ دیکھیں گے 3 rows آپ کے سامنے selected row number 1 3 & 5 یہ 3 rows آپ کے سامنے select ہو کے آ چکی ہوئی ہیں تو یہ ٹیکنیکس ابھی تک ہم نے جو discuss کی ہیں single column multiple adjacent non adjacent column اور rows یہاں تک ہماری discussion column اور rows کی ہے انشاءاللہ جو cells اور worksheets کی discussion ہے وہ next lecture میں انشاءاللہ شکریہ انشاءاللہ موسیقی